مارکٹ و مزاہیت ہے آپ کا مہدبان رفیق انساری آزیر ہے آج ہم ایشیا کی سب سے بڑی ماربل مارکٹ میں موجود ہیں یہاں کے ایم پی اے اور ایم اے نے تو غائب ہیں یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہاں حاستات روڈ کا معمول بن گیا ہے تقریباً تین سال ہوگا ہے اس روڈ کو بنایا نہیں گیا نہ کارپیٹنگ کی گئی ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہاں کی عوام کا کہ یہاں کی جو لائن ہے جو گھرگر میں پانی آتا ہے وہ یہاں پر غیر کانو طور پر سائٹ انڈسٹریلی ایڈیا کو فرام کیا جا رہا ہے وارٹر بوٹ کی ملی بھگیت ہے اور آج ہی سوٹ پر پانی بھڑا ہوا ہے آگے پورا روڈ پاک کارلون سے لے کے گھولی مارچ چورنگی تکی روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہ ایک سائٹ ایڈیا یعنی کہ ڈسٹرک ویس لگتا اور ایک ڈسٹرک سینٹرل مگر یہاں پر کسی قسم پر دونوں ایم پی اور ایم ایل کی جانے سے کوئی توجہ نہیں ہے اس وقت علاقے کے لوگ موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاک کارلونی مارول انڈسٹریلی کی جو ایسیشن ہے وہ لوگ بھی یہاں پر رہے ہیں ان کی توجہ نہیں ہے مگر آج ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں آئی انتے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ پاک کارلونی کا علاقہ ہے یہ روڈ تقریباً تین سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہستات ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور ایم پی ایل میں نے دو لوگ آیا ہے آپ کیا کہوں گے میں یہی کہوں گے یہ تین سال ہو گے ہمارے بچے بھی ایکسیڈنٹ سے چلے گئے یہ چالیس فٹ کا کھڑا ہے گٹر ہے وہ اس میں گہر ہے وہ دکھنا نہیں ہے یہ تین سال سے ہم بورنگ والے آتے اپنی خدائیاں کر کے لینڈ ڈال کے مل ایریا کو پانی دے رہے ہیں ہم پانی سے برترس رہے ہیں اور گٹر کا پانی ہمارے گھروں میں بڑا ہوا ہے سمجھے نا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بس وہ ہے جو آتا ہے بتا ہور وہ اپنا پیسے لے کے چلا یا آتا ہے کام ایسے پڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایم پی ایم اے کو دیکھا نہیں کوئی زندگی میں نے یا بھی تین سال میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا نہ کوئی آتا ہے یہ آپ دیکھ لو کیمرہ مار کے دیکھ لو سب کے سامنے ہیں بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے چالیس پھوٹ نیچے گٹر ہے اور پانی جا رہا ہے اس میں آدمی کا نہیں پتہ چلتا ہمارے بچے اس میں گر گئے رات ہوتے ہی تو یہ پانی بھجاتا ہے تو روٹوں کے پر کھوڑتے ہیں بچے جاتے ہیں تو کبھی کوئی آرتتا ہوا کھمبوں کی لیٹنگ بھی نہیں ہے جب یہ ہویا تھا تو یہاں لوٹ مار والے آیا تھے سب کو لوٹ کے لے جاتے یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا ایم پی ہے نا کوئی نازم ہے نا کوئی حکومت ہے یہاں دے سارے چور چکاریں ملے ہوئے اچھے جناب آپ کیا کہا ہوگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو یہیں ایک سکر گڑوں میں گاڑیاں رکتی ہیں اور لوگ لوٹ کے جلوٹ لیتے ہیں اس کو دیکھتی ہیں جیتنے ہوتی ہیں یہاں پہ ہوتی ہے گاڑیاں چین لیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں اکثر بچے اور عورتیں جو یہاں گرتی ہیں گڑوں کے اندر لائٹنگ ہے یہاں کے اور یہ پانی اسی طریقے سے جمع رہتا ہے آئی دن روز آنا یہی کام ہوتا ہے یہ پانی ہے یہاں کے علاقے کا پانی ہے کون رو ہے پانی نہیں ہے یہاں اس کا بہر کون کا پانی ہے کسی نے کسی کے لینڈ جو ہے وہ لیگ ہوتا ہے وہ لیگ پانی وہ جاتا ہے یہاں پر جمع ہو جاتا ہے اگر دن کو نہیں چلتا ہے تو رات کو یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے موجود کے علاقے کے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بورنگ کا پانی یہاں پہ بورنگ دی گئی ہے اور سائٹ انڈریسٹریل ایریا کی فیکٹریوں کو دیا گیا ہے جو علاقے کا جو پانی ہے وہ بجائے یہاں سے علاقے کے لوگ جارہے ہیں آپ کیا کہو گے بھائی ہمیں تو بہت پرچھانی پانی کو یہ تھے ہمیں کو ڈھاک لے جاتے ہیں پولیس والے یہاں تم نے ٹریپک جام کرا ہوا ہے پولیس والے جو آتے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آرہا وہ بولتے ہیں بھٹ پات خالی کرو بھٹ پات خالی کرو بھٹ پات خالی کرو تو یہ کہہ رہے بس یہ پانی کا مسئلہ ہے سارا اس سے سے روڈ گرہ ہوئے سارا اگر یہ خالی ہو جائے گا تو یہاں کے کیا ضرورت ہے وہیں سے گھاڈیاں چل سکتی ہیں اچھا آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ روڈ بنتے نہیں یہ روڈ بنتے نہیں یہ نہ بنا کے پانی مارفیا نہیں بنوانے دیتی ان کو وہ پیسے کھا رہے ہیں دے رہے ہیں آپ پولیس بھی کھا رہی ہیں کہ ایم سی بھی کھا رہی ہیں سارے کھا رہی ہیں بھئی یہاں کے جو لوگ ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کا ٹیکس جو ہے حکومت کو دیتے ہیں مگر یہاں کی جو انتظامیہ ہے جو پانی مافیا یعنی کسے تھے وارٹر بورٹ کہ یہاں کی جو پانی ہے پانی کی لائن ہے سائٹ میں کھوٹی گئی ہے اور وہ سائٹ انڈسٹرل ایریا کو دی جاری ہے اور وہی پانی جب یہاں پر چوک ہو جاتا ہے تو وہ روٹو پہ بھرتا ہے روٹو کی جتنی بھی کارپیٹنگ ہے وہ سب ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے تقریباً تین سال ہو گئے یہ نوجوان اس علاقے میں رہتا ہے اور ماربل انڈسٹریز کا یہ علاقہ ہے جبکہ ماربل انڈسٹریز ایسٹویشن سے رابطہ کیا ہے تو ان کے لوگ بھی ابھی تک نہیں پہنچے ہیں کیونکہ وہ بھی ڈر رہے ہیں انتظامی اقلاب بولتے ہوئے یہ بتائیے کہ یہ بتاؤ کہ یہ روڑ ہے تو کیا مشکل آتی ہے یہ مینڈوڑا آپ دیکھ لو یہاں پر آئے دین ایکسیڈنٹ ہوتے رہتیں گے اور گاڑیاں اکثر کی جاتی ہیں بیمار حملہ عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں یہاں پر آ کر کے صرف پانی والوں تردیدی یا تھی اور کسی کو نہیں جاتی باگے عوام آ رہے ہیں جاری آپ خود غور کر سکتے ہو دیکھو کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تقریباً تین سال تو ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ آئے دن یہ ہوتا ہے پانی کے علاوہ ہیں کچھ بھی نہیں اور یہ پول کی یہ حالت ہو گئی ہے خدا نہ خاندہ کسی وقت بھی کوئی نا خوشگاہ اور واقعہ مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں اور پریشانی علاقے کے ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی میں نے پتہ نہیں کہا پہ ان کو نظر نہیں آیا آبام کو نظر آر ان کو نظر نہیں آرہا اور اتنا بڑا قدرہ خانے یہاں پہ بنا دیا جیسے کچھ ہاتھ نہیں اس سے اور پروبلم ہے گاڑیوں کو یہ گھر یہ روڑ شاہ میں آتا ہے یہاں پہ جو لوگ چل جاتا ہے بند ہو جاتا گئی اتنی سک پریشانی ہے ہر کسی کو ہم کو اکیلے کو نہیں ہر آبام کو یہاں پہ گاڑیا گاڑییں بھیل ٹوڑیا ہے کسی کا ایکسل ٹوڑیا ہے ہمارے ساتھ ایک نوجوان مورسو ہے اور یہاں بھی علاقے کے اور بھی لوگ موجود ہیں جنہیں اس وقت سے گزرنے میں بڑی مشکلات کے سامنے آئیے ان سے بھی معلوم کرتے ہیں سلام علیکم یہ بتائی کہ کیا مشکلات ہیں مشکلات تو میں بہت دنوں کے بعد اس روڑ پہ آیا کہ میں ازی ہونک ہو کے جاؤں گا وہ جو کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں سارا ٹوٹا پوٹا سارا گندہ پانی پاؤں پہ لگ رہا ہے اور نماز کے لیے میرے خواہدے جو جاتے ہوں گا چھیٹے اڑکے تو کام پورا ہو جاتا ہے تو کورورمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اصل جو اصل جو مسئلہ ہے نا وہ جو روڑوں میں جو مٹیریل جالتے ہیں وہ بلکل ناکارا دو نمبر جب تک یہ یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا دو نمبر والا تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا یہ روڑ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے آپ پانی بڑا ہوتے ہیں اس بارے میں کیا کہوں گے میں یہی تو آپ کو بدا رہا ہوں کہ دیکھیں نا ابھی کیا ٹرافک بلکل جام اور ابھی تو تھوڑا لائی ڈے جب شام کی ٹائم پر چھوٹی کا ٹائم پر چھوٹی کا ٹائم پر کیا کنڈیشن ہوگی آپ خود آ کے دیکھیں اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور جو کھڑے کھڑے ہیں اندر کے سارا سسٹم سارا وہ ہل جاتا ہے ہاتھ پیشنٹ تو میرے کا تو گھر تک کام پورا ہو جائے ہیں اسی کنڈیشن ہیں یہاں پہ بہت ھوٹا پھوٹا ہے آگے پھول تے گے پھول کے پاس بھی بکل کھڑے پڑے ہیں یہاں کچھرا گھونٹی یہ گاہیں چل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کراچی کا حال آپ کھا کتنا ٹیپ میں جائیں گے جب تک اس کے سسٹم نہیں سی کریں گے اور مٹیرل نہیں تارے گے آپ کال دیکھیں یہ روڈ بنائیں اور ایک ہفتے کے بعد بھولے دوبارہ ہی ٹوڑ جائیں گے یہ مٹیرل میں بلکل اس پر چوری کرتے ہیں پھر ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو مٹیرل روڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس پر چوری ہوتی ہے اور بہت اوقات ہوئے کہ یہ سائٹوں کے اندر سائٹ انڈسٹرل ایریا میں غیر کانونی طور پر واٹر بورٹ کی جو لائنیں ڈالی گئی ہیں جو علاقے کے لوگ سائٹ انڈسٹرل ایریا میں وہاں پانی جانا ہے جو علاقے کا پانی ہے اور یہاں کے علاقے کے ایم پی اے اور ایم اے وہ تو دونوں ہی غائب ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں بگر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں سے بھی بادشت ہوگی میرے ساتھ اس علاقے کے ایک اور نوجوان موجود ہیں اور یہ ماربل انڈسٹرل ایریا کا علاقہ ہے جو حکومت پاکستان میں پر ایریا کا ٹیکس ادا کرتی ہے مگر اس کے باوجود یہاں کی جو انتظامیاں ہیں وہ بھی غافل ہیں یہاں کے لوگوں کی انہیں کسی قسم بھی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے روزانہ حاصلات معمول بن چکا ہے میرے ساتھ ایک نوجوانہ آئیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم السلام یہ بتائیے کہ روڈ ٹوٹ پور کا شکار ہے گڑے پڑے ہوئے ہیں سائٹ میں جو ہے پانی کے گھر کانورتوں پر لائنے جا رہے ہیں اس بارے میں کیا کہ ہوگئے سر بہت سسٹم آؤٹ ہے یہاں کا تو گاڑی لے کے جاؤ تو مقصد گاڑی کا ایک تو حالت بری ہوئی تھی گاڑی کی اور مزید یہاں پر پہلے چلنے والے کی بھی ٹینشن ہے اور کوئی انتظامیاں نہیں ہیں یہاں پر کوئی سسٹم لینے والے مقصد روڈوں کی حالت بری ہوئی بھی ہے پانی سیوریج کی سیٹنگ اچھی نہیں ہے یہاں پر پانی کیچڑ گا جمع ہو جائے تو مہینے تک کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے جمع ہے تو جمع ہوئے گڑے ہیں تو کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں دیکھ لیں جا آپ کے سامنے کی کنڈیشن ہے ہماری خود کنڈیشن خراب ہے گاڑی لے کے جاتے ہیں تو ہماری گاڑی جو ہے وہ بول جاتی ہے اگر یہاں کی جو مارگل انڈرسٹری تیفیشن ہے وہ چاہے تو مدارہ کریں اور یہاں بلوک بلوک کر دیں کوئی کچھ نہیں کرتا سب پیسہ بن رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سب آپ اپنے اپنے چکر میں لگے ہیں اگر آپ کے بارے میں سوچ لیں تو سر یہ کافی مشکل حل ہو جائے لیکن یہ ہے کہ اپنے چکروں میں پارک ہو جائیں تو اپنے کام ہو رہے ہیں باگے عوام رول رہی ہے دیکھیں یہاں کی جو ایم پی ایم ایم ہے تو وہ تو آتے ہیں کوئی کوئی ایکشن نہیں ہے کسی کیا کوئی اپنی مدد آپ کے تحت ہے کہ روڈ اگر ہم مٹی دالیں گے تو ہم ڈالیں گے ورنہ کوئی ڈالنے والے نہیں ہیں یہاں پر مٹی روڈ اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے تو اپنے گاڑیوں کے بیسے ہم اپنے کریں گے ورنہ کوئی کرنا نہیں ہے یہاں پر مٹی روڈ اگر آپ کو سیٹ کرنا ہے تو کیا مشکلات ہیں کئی مشکلات ہیں بھائی جان گاڑیوں کے جو ہے وہ گاڑیاں خراب ہوتی ہیں لوگوں کے جھٹکے لگ لگ کے گردے تک خراب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کون تھی ایسی مافیا ہے کہ گورنر وزیراعلا وزیراعظم سب بے بس ہیں سبھائی حکومت اور وفا کی حکومت ساری بے بس ہیں یہ روڈ نہیں بن پا رہا ہے یہ روڈ بنتا ہے پھر اس میں اتنی ہائی ٹینٹ کے لائنے جاری ہیں اور اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ لائنے بس ہو جاتی ہیں اور پھر روڈ پھر خراب ہو جاتا ہے یہ تو ہمارے روڈ کا عالم ہے کناچی گھومتے ہیں کناچی پورا کھنڈر بنا ہوا ہے کناچی کمانے والا ہے اس کا اگر 2% بھی اگر لگا دیا جائے تو سڑکیں بہت اچھی ہو جائیں اگر روڈوں پر پیسہ لگا دیا جائے تو یقین تو یہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ختم ہو جائیں گے اور بلکہ حکومت کی انتظامیاں بھی یہاں سے روز گودرتی ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ وہ بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ نو جوان ہمارا ساتھ موجود ہیں انتے بھی کوتگو کریں گے بلکہ پہ جانے سے پہلے ہماری بہت سے لوگوں سے باتچیت ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ماربل انڈسٹریڈ ریسویشن جو ہے وہ بھی کوئی توجہ نہیں دیری نہ حکومت ہی ساتھا تھا کہ اس روڈ کے بارے میں اپنی میسیج پہنچاتی ہے بلکہ سائٹ انڈسٹریڈ ایریا کے علاوہ یہاں کی جو روڈ ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا اتنا شکار ہوگا کہ یہاں ساتھ معمول بن چکا ہے میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں کی کیا مشکلات ہیں السلام علیکم علیکم السلام یہ بتائی کو کیا مشکلات ہیں مشکلات تو انکل ابھی سے نہیں ہیں بہت پہلے سے جب سے میں سمجھے فیڈر پیتا تھا ابھی میں آج انیس سال کا ہوں جب سے لے کے اب تک یہ ہی دیکھا ہے کہ روڈ کے گٹر ہروک بھیتا رہتا ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں پہ پائپ لین وغیرہ کے لئے خدای ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی روڈ نہیں بنایا گیا ایسی جو سمانمان جو پڑھا ہوا ہے ملبا علبا اسی کو انہوں نے بھر دیا اور یہ کچھڑا بھرپور ہوتا ہے اور اپنا یہ ماربر کی دکان ہے یہ لوگ پانی نکال نکال کے باہر پھیکتے رہتے ہیں محلے میں پانی نہیں ملتا ہزاروں مشکلات کا شکار ہیں بندہ کرے تو کرے کیا محلے میں بلکل بھی پانی نہیں ہے کسی کے بعد اور یہ لوگوں نے بورنگ کروا رکھی ہے لوگ وہ پانی استعمار کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ میٹھا پانی ایسی جاہا کر دیتے ہیں کسی کو آگے پائپ لین والے پانی نہیں کھولتے ہیں لوگوں کو بہت مشکلات ہوتی ہے پانی کے چکر میں اور یہ یہاں کی جو ایم پی ہے میں نے تو آتے ہیں کبھی چکر آگے آرے آتے ہیں تصویر کی چھو آگے چلے جائیں گے کہ ہم نے پاس یہ اٹھا لیا ایسے کیا فائدہ کام تو انہوں نے کچھ کروائے نہیں یہ بھی تک محلے میں جب اسٹارٹ میں وہ ہو رہتے ہیں الیکشن وغیرہ تو اس وقت انہوں نے کچھ لائٹنگ وغیرہ کر دی اس کے بعد پھر وہی حالہ پانی کا انہوں نے بہت بادے کر رہے پانی لائیں گے میٹھا پانی لائیں گے میٹھا پانی انہوں نے ایک ہفتہ چلایا وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ آتا رہا دوسرے دن آتا تو گھٹر والا آتا تھا پھر اس کے بعد مجبورہ نہ پورے کا پورے ہمارے محلے نے بورنگ کا پانی یوز کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ یہ لوڈ ٹوٹ کٹ کا شکار ہے ماربل ہندسٹریز ہے تو یہاں کوئی پوچھنے والا ہے بھائی جان یہ آج سے اس کی صورتحال نہیں ہے ایک زمانے سے یہاں سے بڑے بڑے لوگ بھی گزرتے ہوں گے اسی بھی گزرتا ہوا مگر یہاں پاکستان میں ایک سسٹم بنی ہے جیسے پیپس پارٹی کی بات لے لو آپ پیپس پارٹی جب پورے پاکستان میں تھی جب بھی اس کا یہ حال تھا ابھی دیکھ لو لڑکانہ دیکھ لو پورے پاکستان کا پورے کرانچی کا یہ حال ہے ایسا لگتا ہے کہ جہاں سے یہ آتے ہیں لوگ حکمران اس شہر کا علمیہ ہے شہر کے لوگ نہیں ہے کوئی حکمران باہر سے امپورٹ کر کے لے کہ آتے ہیں ان کو ابھی جو پاک کالونکہ یہ لوڑے اس کے حالے میں کیا کہوں گے یہ ایک زمانے سے ایسا یہ جہاں پہ پانی مافیا ہے پانی لکیچ ہوتا ہے گھڑے ہوتے ہیں لوگ عملی مدد آپ اس کو بھرتے ہیں گھڑے پھر تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے ایک زمانے سے یہ حال ہے اس کا اور آپ کا معلوم ہے سن گورمنٹ کوئی توجہ نہیں ہے سمجھیں پورے شہر کا یہ حال ہے سن گورمنٹ تو سمجھتی ہے کہ بات کہ شہر کو کچھ نہیں دیکھنا ہے بہ فنڈ دیکھنا ہے جو عمران خان نے دیا ہے وہ فنڈ دیکھنا ہے یہ نہیں کہ لگنا کہ ہیں بہ فنڈ آ جائے یہ بتاؤ کہ پاک کالونی کا ایروٹ ہے یہ ٹھوٹا واہ آستا تو اس کے بارے میں بتاؤ پاک کالونی میں تو یہ تو ایسا یہ چلتا رہے گا ہم بچے سے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے بڑابے کی طرف آ رہے ہیں کوئی پرسانے آل نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ ایک اور سا موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک کالونی کا ایروٹ کا پرسانے آل کوئی ہی نہیں ہے بہت دکلی پہ یہ ایسا بیڑا کا رہا ہے یہ ہائی ڈین مافیا جو ہے نا اتنی بڑی مافیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں کر پا رہا ہے اس کا یہ مافیا کی بہت سے ہی اتنے روڈ خراب ہوتا ہے آئے دن کا ہے کہ بڑا سکتے ہیں اور پھر پھر ہو جاتا ہے پانی بہتر آتا ہے یہ اتنی بڑی مافیا کا کوئی علاج اگر رہے تو بڑا ہے مہربانی کرنے ہم لوگ بہت پریشان ہیں آنے پانی بڑی اور ہم بھی پریشان سارا روڈ ٹوٹا ہے ایسا ایک اور بھی نوجوان موجود ہیں اور یہ ماربن انڈسٹریز کا علاقہ ہے غیر کانونی طور پر وارٹ کی ملی بگت سے سائٹوں سے پانی اور جب یہ پانی چھوک ہوتا ہے تو روڈ پر یہ پانی بڑھ جاتا ہے اور یہاں آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بہر ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں آئیے انتہی معلوم کرتے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں السلام علیکم یہ بتائیں کہ اس روڈ کے اوپر یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ہاتھ ساتھ روز آنا ہوتے اس بارے میں آپ کیا کہتا ہے جی اس کی پیچھے تو بہت بڑی لمبی کہانی ہے اگر شروع سے شروع کرتے ہیں تو اس پر جو اتنا سا جو ٹکڑا چمن سنوے کا جو پول ہے وہ بہت قدیمی ہے وہ آج تک ٹوٹا نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو اس کے جتنے بھی جو نیچے کے جو معاملات ہیں انڈر گراؤنڈ ہائیڈرینڈ کے بڑے بڑے پائپ گزرے میں سہیے روڑ خود کر اس کے نیچے پائپ دبائے گئے یہ روڑ دس دفعہ بھی بن جائے گا اس کے بعد بھی یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے نیچے تکیبہ پانچ ویٹ نیچے جو ہے وہ بڑی بڑی ہائیڈرینڈ کے غیر کانونی لائن ہے یہاں سے گئی بھی ہیں اور زیرے پرس سیاسی لیڈر ران اور یہ جتنے بھی ہیں پولیس کے اس کے نگرانی میں یہاں خدای ہوئی ہے اور یہاں سے میری بیک سائیڈ میں اب دیکھ رہا ہے یہ چمن سین موک کرتا ہے لیکن ابھی اس وقت یہ ہائیڈرینڈ کا ہیٹ کوارٹر ہے اور یہاں سے جتنی بھی لائن ہے یہ میرے یہاں نیچے سے نکلتے ہوئے اور یہاں سے سیدھا سائیڈ آریا میں جا رہی ہے اور سائیڈ آریا میں و proximity یہ چل رہا ہے اور سب کے زیرے لگارانی یہ کام ہو رہا ہے نیتے علاقے کا نہیں ہے اس چمن ندنی کے پاس جتنے بھی ہائیڈرینٹ ہوئے ہیں ان کے بورنگ کر کر اور یہ یہاں پر پیچھے یہاں سے نکل کر جاتا ہے اب علاقے کا پانی بھی جاتا ہے یا نہیں جاتا لیکن اس کے یہ iaک لمبی کوئی کہاں نہیں ہے اس پر بھی مکس پلیٹ ہو کر جاتا ہے سارا کام ہے یہ سارا معاملہ اچھا آپ کیا کہیں گے جنب اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا ہے میرے بھائی میں بتاؤں انہیں آپ ختم کر سکتے ہیں انہیں ہم ختم کر سکتے ہیں یقین مانو اس روڑ کو پتہ نہیں کب سے ایسا ہی دیکھ رہا ہے صحیح ہے جن کو ہم نے ووٹ دیئے انتے کوئی فائدہ نہیں ہے اب بات یہی ہے کہ اگر علاقے کی عوام اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر لے تو کر لے ورنہ ہمیں اپنی اگھومت سے اپنے نمائندوں سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے نہ کوئی فائدہ ہے ہمیں ساتھ ہے کہ نوجوان موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے اور جتنی وجہ سے یہاں کچھ بھی کر لیں اور یہاں کچھ کام یہ روڑ کا نہیں ہوگا میں ساتھ دیکھو اصلا موجود ہے آئیوں سے امار کرتے ہیں بتائیے کہ یہ روڑ ٹوٹ پڑ کر شکار ہے مشکلات ہو رہی ہے میں گورنمنٹ ملازم ہوں میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کہاں جوب کرتا ہوں باقی میں اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قیامت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جتنے بھی گورنمنٹ آئیں گے یہ ویسی گا ویسی رہے گا یہ وہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ اپنی مدد آپ کچھ کر سکتے ہیں باقی گورنمنٹ کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے اتنا ٹھے موائے انیس سو سنتالیس تک آج تک کچھ بھی نہیں ہوئے اور آگے بھی مزید کچھ نہیں ہو ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود تھے وہ کہہتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر جو مافیا ہے پانی مافیا وہ بڑی پاورپل ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے اور جو مقابلہ بھی کرے گا تو یہ روٹ ایسی کے ایسی رہے گا ان کا کام چلتا رہے گا ہمارے ساتھ ایک صاحب اور موجود ہیں یہ دن بر رکشہ چلاتے ہیں اور یہ رکشہ چلاتے ہیں اپنے بچوں کے پہت پارنے کے لئے دن بر محنت کرتے ہیں مگر جب روٹ کے ٹوٹ پوٹ روٹوں پر نکلتے ہیں تو گاری کی کئی چیزیں خراب ہوتی ہیں اور بھی پیسہ لگاتے ہیں مگر ان کے پاس آمدانی اتنی ہونی چاہیے کہ اپنا رکشہ سائی کرا چکے کیونکہ روٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اسلام علیکم جنب یہ پتائیے کہ یہ روٹ ٹوٹے ہوئے ہیں آپ دن بر محنت کرتے ہو کیونکہ کاری میں خرابی ہو جاتی ہے تو کیا کہیں گے آپ میں آپ سے اسلام علیکم پوری پاکستان کے طرف سے میری طرف سے اور میں رکشہ ڈرائیور ہوں میرے طرف سے پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کے لیے سلام علیکم دراصل بات یہ ہے میں پورے پاکستان کے گورنمنٹ سے یہ کہہ رہا ہوں پی ڈی آئی کی حکمت سے بھی کہہ رہا ہوں دیکھو لڑائی جگڑا اپنے جگہ میں جو بھی اپنے جگہ میں عوام کو پرابلم نہیں کرو روڑوں کو بناو لوگوں کو پریشان نہیں کرو روڑ بنیں گے گاڑیاں چلیں گی تو گاڑیاں ٹوٹ پوٹ نہیں ہوگی تینکیو سو مچ یہ مارویل انڈسٹریز کے اس علاقے میں جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ کہلاتی ہے مگر وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ کچھا کنڈی اور گندگی میں ڈیر میں تبدیل ہو چکی ہے یہاں کی ایسی سیشن کے جو چیرمین ہے وہ تو لاواریس ہو گئے ایم پی ایم اے وہ بھی غائب ہو چکے میرے ساتھ ایک ساتھ موجود ہے آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کو کسی مشکلات کا سامنا ہے آپ سامنے گو یہ پتائیے کیا کیا مشکلات ہیں یہ میرے خیال سے تو دس ایک سال سے روڑ جو ہے نا وہ ڈیمولیش ہوا ہوا ہے اور یہ ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آتے ہیں اور جو ہے نا کار کردگی آپ کے سامنے زیرو بٹا زیرو ٹھیک ہے ادھر تقریباً ساری انڈسٹی ہے ماربر انڈسٹی اور ویسے بھی دوسری انڈسٹی ہے وہاں پانی بیچا جا رہا ہے بورنگ مافیا گیا ہے ایک بہت بڑا راج ہے اور اس راج کے اندر تقریباً ساری پارٹییں ملوث ہیں ان کے ایم پی ایم اے تقریباً اس میں ملوث ہیں اور یہ شہر کراچی جو دو سو پچپن ارب سال کا ریوینیو دیتا ہے ٹیکس وفات کو وہ آپ کے سامنے لاواریس ہے اس کا کوئی پرسانہ حل نہیں ہے یہ صرف وعدیں کر کر کے چلے آتے ہیں کوئی بھی نہیں آتا آپ دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے آپ اس روڈ پہ جائیں دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے ابھی تک کوئی پرسانہ حل نہیں ہے ابھی ہم نے جو یہاں کے چیرمن نے ماربل کے ان پر رابطہ کیا ہونے بلایا تو وہ بھی نہیں آرہا تھا اس بارے میں کیا کہوں گے بس یہ بھی ہوتا رہی اس میں ملوث ہی ہوں گے زائر سی بات ہے اگر وہ اس میں نہیں آرے ان کے بھی کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہوں گے اور مفادات ہی ہوں گے اس لئے وہ نہیں آرے آپ کو بتا ہے ریسنٹ یہ بھی پچھلے دنوں بارش ہوئی اور اس سے جو نا میرے خیال سے جو میرے یہاں پہ آکے دیکھا ہے تو پل جو نا بلکل مل کے چللا تھا نیچے پانی سے اور یہ پل بھی اتنا مضبوط نہیں ہے میرے خیال سے ساٹھ ستر سال پرانا پل ہے یہ یہ جب میرے کو تو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ شاید گورنمنٹ جب آئے گی اور دوسرے اطارے بھی جب آئیں گی جب کوئی جانی نقصان ہو جائے گا ہمارے ہاتھ تو آتے جب ہی ہیں یہ روڈ جو ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی آسات بہتا ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے میں ابھی دیکھیں نا میں ابھی جا رہا ہوں ابھی میرے باس بھی بورا ہے مال کا میں بھی کام کرتا ہوں میں فائلر ہوں ٹیکس پیئر ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں میں ٹیکس دے تو تین چار سال سے میں ٹیکس پیئر ہوں ایف بی آر میں جیسٹر ہوں میرے نام سے کمپنی ہے چھوٹی سی اب ہمارے ٹیکس دینے کا فائدہ کیا نہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن مل لیے نہ ہمارے بچوں کو روڈ مل لے نہ تعلیم مل لے نہ ماہول مل لے کم ملے گا دنیا پت نہیں کہاں سے کہاں چلے گئی اور اب پاکستان میں ہم گھٹر و پانی کے مسئلے بھی کھڑے میں صرف ہم صرف گھٹر و پانی سے نکلی نہیں با رہے اچھا یہ کہا جاتا کہ اس علاقے کے جو پانی کے لائن ہے تو وہ سائٹ انڈرشل ایریا کو دی گئی ہے تو اس بارے میں کیا کہا ہوئی پانی چھوڑا کے بیچے جا رہا ہے آپ چلے میرے ساتھ اندر میں آپ کو جگہ دکھا تو ہائیڈن ملے میں وہاں سے پانی چھوڑا کے دیتے آگے پانی مافی ہے یہاں پہ سب ملویز ہیں یہ لوگ پچھلے دنوں میں آپ کو کیا بتا ہوں میں تو خیر جلالباد میں رہتا ہوں تھوڑا آگے یہ ہے اس کے لئے پیچھے جاوید اسکول ہے یہاں پہ بھی بورنگ ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا مافی ہے اس میں یہ کوئی رنگ نسل نہیں سب لوگ ملویز ہیں اس کے اندر ہمارے ساتھ ہے کہ نوجوان موچود ہے اور جن کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو رہا کا جو روڈ ٹوٹ کا شکار ہونے کی جو مین وجہ ہے کہ یہاں پانی کی لائن ہے اور یہ پانی غیر کانونی طور پر سائٹ انڈسٹریل ایریا کی فیکٹریوں کو دیا جا رہا ہے چاہے اس میں ایم پی اے ایم اے کوئی بھی ملویز ہو اور ساتھ میں یہاں کی جو ماربل انڈسٹریز ان کے چیرمنٹ سے ہم نے رابطہ کیا ان سے باتشیت ہوئی انہوں نے کہا کہ میں صورتحال بتاؤں گا تو وہ بھی یہاں نئی آئے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی انتظامیہ کے ساتھ ملویز ہے اور پانی بیچنے میں یا پانی غیر کانونی طور پر استعمال کرنے میں شاید ماربل انڈسٹریز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جتنی ویعدے یہ روڈ ٹوٹ پٹ کا شکار ہے باکٹوں بسائی سے آپ کے میرے دمان رفیق انتاری کو اجازت دیجئے ہم نئے میمان کے ساتھ آدھی رہوں گے اللہ حافظ